بیل بجاؤ اور سما کی خبر سے باقبر ہو جاؤ تو اس سے کیا ہوگا؟ خبرے ہو یا رین ایک میں یہاں ہو صبح صویرے کے ٹوٹ کے سما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے اسلام علیکم پاناما پیپرز کی تحقیقات کے لیے جو جی آئی ٹی تشکیل دی گئی اس کے حوالے سے کہانی دن بدن ایک مزیدار شکل اختیار کرتی جا رہی ہے کبھی یہ بتایا جاتا ہے کہ تارک شفی گئے تھے بڑا سختی کے ساتھ جی آئی ٹی والے پیش آئے ہیں پھر حسین ایک خط لکھتے ہیں سپریم کورٹ کو اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دو عراقین ہے اس میں بلال رسول اور ایک عامر عزیز ان میں سے ایک تو میاں عامر کے رشتہ دار ہیں میاں عزر کے رشتہ دار ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو جنرل پرویز مشرف کے دور کے بڑے قریب تھے ہمیں پہلے تو کہانی سمجھ نہیں ہوا کیا ہے پھر ہم نے وہ ڈاکومیٹس پڑے پتا چلا کہ اصل خرابی جہاں سے شروع ہوتی ہے خرابی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ہودیبیا پیپرز ملکی جس شخص نے تحقیقات کی تھی اور وہ اس وقت سٹیٹ بینک کے بینکنگ ڈویئن میں تحینا تھے ان کا نام عامر عزیز ہے تو یہ ایک ان کے لیے ناپسندیدہ چیز ہے کیونکہ نیب میں جب یہ کیس شروع ہوا اور اپنائی تحقیقات ہوئیں تو عامر عزیز نے کی تھی تو پوری ڈیٹیلز ان کے پاس ہوں گی اس سے اگلی کہانی یہ ہے کہ کہا گیا کہ حسین پیش ہوئے تو گرل کیا گیا دو گھنٹے تک سخت سوال جواب ہوئے آج دوبارہ سمن جاری کی ہیں جی ایٹی نے اور جی ایٹی نے کہا کہ حسین ہمارے پاس آئے تھے اور کسی بھی سوال کا جواب دینے سے انکاری ہو گئی یہ کہہ کر کہ میں نے انتیس کو سپریم کورٹ میں پیش ہونا ہے تو جب تک سپریم کورٹ فیصلہ نہ کر لے آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا تو کل صبح انہیں دوبارہ بلایا ہے سعید احمد صاحب جو نیشنل بینک میں تینات ہیں اور ان کا نام بھی ہدہبیا پیپر میل میں شامل ہے جو پاکستان سے باہر پیسہ گیا تھا اس میں سے جن لوگوں پہ الزام ہے ایک کا نام ہے کاشف ان کے والد کا نام آیا تھا پہلے کازی کا اور دوسرا جو نام ہے وہ سعید احمد کا ہے جو پہلے سٹیٹ بینک میں تینات تھے موجودہ حکومت نے تینات کیا تھا اور اس کے بعد ان کو نیشنل بینک کا پریزیڈنٹ لگا دیا ہوگا انہوں نے خط یہ لکھے کہہ دیا ہے کہ اگر ضرورت سمجھی تو پیش ہوں گا آج سپریم کورٹ نے کہا آپ بھی صبح پیش ہوں نہیں تو پھر ہم دوسرا آرڈر جاری کریں گے اور اسی طریقے سے کاشف مسعود کازی ان کے لیے اور حماد بن جاسم ایک قطری خط جس نے تمام مرضوں کا ایک علاج دے دیا تھا ایک گولی کھو اور سارے چوئے باہر آ جائیں گے وہ بھی انکاری ہو گیا آنے سے تو سپریم کورٹ نے کہا کہ اس کے لیے بھی دوسرا طریقہ کار ہم اختیار کر سکتے ہیں جی آئی ٹی کے اوپر اترازات جو حسین نے اٹھائی تھے انہوں نے مصرد کر دی ہیں اور کہا ہے کہ سامنے پیش ہو جاؤ سارے سوالوں کا جواب دو معاملہ شریف فیملی کے لیے تھوڑا سا انبیرسنگ ہوتا ہے اس طرح نظر آتا ہے کہ وہ سوالات کے جوابات جو سپریم کورٹ کے سامنے نظر نہیں آئے تھے اور ان کے لوگ جو سپریم کورٹ کے باہر بہت زور سے بولتے ہیں وہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم جی آئی ٹی کے سامنے سارے حقائق رکھیں گے وہ حقائق کہیں سے منفیکچر نہیں ہو سکے تو جب منفیکچر نہ ہو سکے تو پھر ایسی صورتحال ہوتی ہے جیسی نظر آ رہی ہے جی آئی ٹی ٹھیک نہیں ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ تب ہی نظر آتی ہیں جب ہاتھ میں پکے سبوت نہ ہو اگر منی ٹریل ہو بینکنگ ٹرانزیکشنز ہو تو پھر یہ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آلتی پھر کاغذ ٹیبل پر رکھا جاتا ہے یہ آج کا ہمارا ٹوپک ہے اسلامباز سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر عارف علی صاحب اور نحال آشمی صاحب دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اعتزاز ایسن صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں ٹیلی فون لائن کے اوپر اعتزاز صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں جی آئی ٹی کی کاروائی اور آج سپریم کورٹ نے جس طریقے سے اترازات مسترد کیے آپ کا رد عمر دنیازی طور پر نظیم صاحب جی آئی ٹی کی بحث کوئی اس میں حق میں نہیں اس میں بلاخر اس سے دباؤ بہت ہونا ہے کہ وزیر آزم سٹنگ پرائیم نسٹر کے خلاف ریپورٹ دینا یقیناً سپریم کورٹ اس کو آزاد اور خود مختار رکھنے کی کوشش کر رہی ہے پھر یہ پھر بھی دشوان ہوگا یہ بھی پریشر ڈالا ہے یہ شریف خاندان میں ان دو میمبرز پر یہ جو درخواست دی ہے یہ اس میں ایکسپٹ نہیں ہونا تھا لیکن پریشر ڈالنے کے نہیں کوشش کی ہے اگر رشتہ داری اتنی ہی رشتہ داری کسیم نیام محمد اذر کے جو کہ کبھی ان کے ساتھ ہی تھے ان کے گورنر تھے پنجاب کے تو کچھ ان کی آنکھ کی شرم تو بلکہ ان کے ساتھ ہونی چاہیے اور وہ رشتہ داری اب ان کو مطرد ہیں جب ڈان لیکس نے کہا گیا اور میں نے بھی کہا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی قریبی رشتہ داری ہے وہ ان مطرمہ سے مطرمہ مریم نوال شریف صاحبہ سے جن کی انکوائری ہو رہی ہے تو اس وقت شریف خاندان کو اور نون لیک کو بہت بہت لگا کہ یہ رشتہ داری کا ذکر کیوں کیا پوری آئی ایس پی آر پیچھے پڑ گئی کہ رشتہ داری کا ذکر کیوں کیا اب رشتہ داری ان کو خیال آ رہا ہے دوسری بات یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ بلکل ہر کرد کل نہیں ہونا پرسن نہیں ہونا چاہیے تھا یعنی کل بھی ہونا چاہیے تھا کہ وکیل کے ساتھ جس کا بیان لینا ہے اس پہ الزام ہے وہ اپنے وکیل کے ساتھ لے کے جائے وکیل کو پھر آپ مجھے کوئی دکھا دیں کھانا کو سار مارکٹ کے سرچو تفتیش چل رہا ہوں اور وہ وکیل کو اجازت دے کہ مردم کے ساتھ وکیل بھی آ جائے یہ تو نقرے ہیں شہدادوں کے کہ ہم وکیل کے ساتھ جائیں گے یہ کوئی وکیل نہیں ساتھ ہوتا انویسٹیگیشن ہے تفتیش ہے تفتیش انویسٹیگیشن میں کوئی وکیل خاص ہونے کا حق نہیں ہے ملدم کو خود جا کے سوالات کا جواب دینا ہے خود اس میں اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ میں جواب دے سکتا ہوں اعتضاء صاحب جو ڈیٹرمنیشن سپریم کورٹ کے ججز دکھا رہے ہیں وہ کہتے ہیں ایک دن اوپر نہیں دیں گے ساٹھ سپورٹ دینی ہے کوئی اس طرح کے اترازات ہم نہیں سنیں گے یہی رہے گی کمیٹی جب تک کوئی ایسی چیز ہمارے سامنے نہ آجے ہم اس کے رکن نہیں بدلیں گے پھر تارک شفی کے اوپر جو اتراز تھا اس کے اوپر بھی بڑی سٹرانگ ابزرویشن آئی انہوں نے کہا تارک شفی کو چائے پینے کے لیے تھوڑا بلایا تھا سوال جواب پوچھنے کے لیے بلایا تھا لگتا ہے تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ ڈیٹرمنٹ ہے اس کا نتیجہ نکالیں گے ساٹھ دنوں میں ساٹھ دنوں کی تو ضرورت نہیں ہے تو چار دن کا معاملہ ہے پانچویں دن فیصہ ہو سکتا ہے جے آئی ٹی بھی اور سپریم کورٹ کے لیے بھی چار دن کا معاملہ تھا کیوں چار دن کا دیکھیں آپ کے گھر آپ جس گھر کے مالک ہیں جر آپ کسی گھر کے مالک ہیں تو اس کے ملکیت کے قاضل تو آپ کے پاس ہوں گے آپ کی دراز میں ہوں گے آپ کی فلماری میں ہوں گے آپ کے گفتر میں ہوں گے آپ نے لوکر میں رکھے ہوں گے اس کو کس سے خریدہ کونسی ریجسٹری تھی کہاں سے رکم آئی آپ نے یہ تو آئی ٹی او انکم ٹیک ہفتر ہی پوچھتا ہے ہر کسی سے پوچھ لیتا ہے اور بتانا لازم ہوتا ہے ہم سے تو پوچھتے ہیں میرے نام جو پروپٹی ہے وہ میرے سے پوچھے تو میں فوراں بتا دوں گا کہ اس نے خریدی تھی اس نے میں خریدی تھی یہ کاغلات ہیں جو مالک ہوتا ہے اس کے پاس ڈاکومنٹ ہوتے ہیں سارے جنہوں نے ملکیت ایکسپٹ کر لی ہے ملکیت کیون فیلڈ اپارٹمنٹ کی ایکسپٹ کر لی ہے میں نے نہیں کہا کہ ان کی ہے ہم الزام نہیں لگا رہے ہیں یہ خود تسلیم کر رہے ہیں حسین نواز نے بھی تسلیم کیا ہے میاں صاحب بہترم نے بھی تسلیم کیا ہے قوم سے خطاب میں تسلیم کیا ہے اگرنیشنل زمدی سے خطاب میں تسلیم کیا ہے جو پٹیشنز انہوں نے سی وہ کنسائز سٹیٹمنٹ عدالت میں سکریم کورٹ میں فائل کی ہیں اپنے جوابات جو اپنے موقع پیش کیا ہے اس میں تسلیم کیا ہے اب تو چار دن کا معاملہ ہے ان سے پوچھیں کاغذات دیں اور نیا صاحب نے تو کہا کہ سارے کاغذات موجود بھی ہیں اور پیش بھی کریں گے یہی حسین نواز نے کہا کاغذات دیں ملکیت تسلیم کی دی ہے مالک کے پاس کاغذات ہوتے ہیں اور وہ کاغذات پیش کریں ان کا فرنسک ہو جائے ایک دن کو چین دن میں فرنسک ہو جاتا ہے پانچوں دن فیصلہ آ جاتا ہے چار دن میں کہا یہ کام ہے یہ تو جی آئی ٹی کو بھی سمپلی ان سے ماننا چاہیے بجائے یہ کہ جی آئی ٹی لندن چل پڑے قطر چل پڑے ان کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کے پاس سارے سکوت موجود ہیں ہونے چاہیے اگر یہ مالک ہیں اور ملکیت جنہوں نے تسلیم کر لیے درستہ اتزاد سب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں شہلہ رضا بچی سے جوئن کر چکے ہیں شہلہ آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گا ڈاکٹر آریف علوی صاحب پہلے آپ سے سن لیں پھر نحال آشمی صاحب سے اس کا جواب مانگیں گے آج جو سپریم کورٹ میں چیزیں سامنے آئیں اس سے لگا یہ کہ ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اور جو ہمارے پاس نوٹیفکیشن سامنے آیا ہے جو جی آئی ٹی نے جاری کیا انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو بلایا تھا انہوں نے کوئی سوال پہلی پیشی پہ آئے نہیں دوسری پہ کسی کا جواب سوال کا دینے سے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ میں نے تو انتیس کو سپریم کورٹ جانا ہے پہلے سپریم کورٹ سے فارغ ہو جاؤں پھر آپ کو دیکھوں گا اب انہوں نے صبح پھر بلا لیا ہے جو یہ کلیم کرتے تھے کہ ہمارے پاس سارے ثبوت ہیں یہ ہے حضرائی جنابے سپیکر وہ حضرائی بتانے پڑیں گے اس کلیم کو تو تین مہینے سپریم کورٹ میں گزر گئے نہیں پتا چلا اچھا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو یہ بات بتائیے کہ جس طرح سے انہوں نے اتراز کیا میں سمجھتا ہوں کہ پرائیم منسٹر کے ہوتے ہوئے تو یہ مانتے ہیں کہ تفتیش ہو سکتی ہے ہم کہتے ہیں کہ پرائیم منسٹر کے ہوتے ہوئے نہیں ہو سکتی اور جی آئی ٹی پر اترازات کر رہے ہیں کہ وہ فلانے کا رشتہ آ رہے ہیں اور ہمارا سب سے بڑا اتراز یہ ہے کہ پرائیم منسٹر کے ہوتے ہوئے تفتیش صحیح طرح سے نہیں ہوگی ٹھیک ہے نا حکومت ان کی ہے اس کے اوپر بھی اس کے باوجود صرف جی آئی ٹی کے دو لوگوں کے پر ان کے اتراز ہے میرا خیال ہے کہ بادشاہت کے اندر ان لوگوں کو عادت نہیں ہے کہ کوئی سوال کرے اس کو جواب دینا پڑے دوسری بات میں آپ سے ایک اور کہنا چاہتا ہوں بڑی اہمیت ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ اگر پراپرٹی آپ کی ہے اور آپ کے پاس کاغذات نہیں ہیں تو قانون شہادت کے تحت یہ سمجھا جائے گا کہ یہ آپ کی نہیں ہے اگر آپ پروو نہیں کر سکتے کہ میں نے خریدی ہے تو آپ کی نہیں ہے یہ آپ کی ہے انہوں نے اون کر لیا ہاں اون کر لیا مگر یہ کہ اگر آپ کے پاس جائے ذرائع نہیں ہے تو گری ایریا میں آگئی ٹھیک ہے نا تو جائے ذرائع شو کرنا ضروری ہے کہ اس کی لسٹ پڑے ایک بڑا اہم نکتہ میں اٹھانا چاہتا ہوں آپ اس سے بلکل واقف نہیں ہے کسی کی نظر اس پر آئی نہیں ہوگی التوارقی ایک سٹیل کمپنی کراچی میں سیٹ اپ ہوئی 300 ملین ڈالرز میں 300 ملین ڈالرز میں اور اس نے یہ کہا کہ ہم پاکستان سٹیل سے زیادہ پروڈیوس کریں گے اچھا اس کو جو ایم او یو ہوا تھا گیس سپلائی کا کیونکہ وہ گیس اندھن کے طور پر نہیں استعمال کرتے گیس استعمال کرتے ہیں آئرن اور کو ڈی آکسیڈائز کرنے کے لیے اچھا تو لہذا ان کی گیس کا کیمیکل ریاکشن تھا یہ اس ماہدے کے تحت انہوں نے سٹ اپ کر لی 300 ملین ڈالرز کی ٹرن کی تیار کر کے انہوں نے اس کو چلا کر دکھا دیا دو سال پہلے حکومت نے گیس دینے سے انکار کیا کسی کی سمجھ میں نہیں آیا میں نے ڈار صاحب سے کہا میں نے زبیر صاحب جو پرائیوٹائزیشن کے چیف تھے ان سے کہا کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا پہلا انڈیکیٹر مجھے سپریم کورٹ میں ملا کہ نواز شریف صاحب کے وکیل نے کہا کہ ہم نے العزیزیہ جو بیچی تھی تو توارکی کو بیچی تھی مجھے وہ دشمنی پتہ نہیں چل رہی تھی تو پہلا انڈیکیٹر اچھا دوسرا انڈیکیٹر آج انہوں نے پھر دیا انہوں نے کہا کہ ہمارا ہدیبیہ کے اندر ہمارا توارکی کے ساتھ اب آپ دیکھو پاکستان کے 300 ملین ڈالرز دو سال سے وہ بند پڑی شروع نہیں ہوئی وہ کہتا ہے کہ میں اس کو بیچ کر پھال لے جاؤں تو یہ دشمن ہیں بڑے تیڑے دشمنیاں پھالتے ہیں آپ الحمدللہ بسم اللہ الرحمن ہم کوئی دشمنی نہیں پھالتے ہیں جی آئی ٹی والوں کوئی حساب دیں گے جی آئی ٹی والوں کا میں کہا ہوں بہت عدب اور احترام کے ساتھ سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں کہ پاکستان کا دنیا میں کسی بھی سیاسی جماعت یا حکمرہ جماعت کے اببہ بیٹے سب کا آپ حساب لے رہے ہیں اگر میں یہ کہوں کہ عمران خان صاحب کے اببہ کا بھی حساب دیکھئے ایک جائز مجھے حق بنتا ہے کہ ان کا بھی کیس زیر سماعت ہے کیا کبھی کسی نے پوچھا کہ نواز شریف سیونٹی ٹو میں جو تمہاری شنٹیں نیشنلائز کی گئی تھی تمہیں کمپنسیشن میرا پہلے تو انسانی حقوق تو یہ ہے نا آپ جو دادا کی پروپائٹی ہے وہ پوتے سے مانگ رہے ہیں اور پوتا اگر یہ کہتا ہے کہ یہ جو آدمی بیٹھا ہوا ہے جس کا نام آمیر عزیز ہے یہ کرپٹ آدمی ہے یہ مشرف کی انفولنس میں تھا اور اس کرپٹ آدمی نے ہدیبیا پیپرز میل میں غلط ریفرنس بنائی تھی تو کیا غلط کہتا ہے اگر وہ کہتا ہے کہ بلال رسول کی بیوی جو ہے وہ کینڈریٹ تھی کاف لیگ کی ویمن سیٹ پہ کیا غلط کہتا ہے تاریخ وہ کوئی اپنی الزام نہیں لگا رہا ہے امیر عزیز صاحب نے آپ کو ڈی جی آئی ایس آئی کی مثال دی سن تو لیں پھر اگر یہ کہا جائے کہ یہ عمران خان کے لیے فنڈنگ کرتے رہے دونوں مسٹر اور ان کے میسز اور جیسے ان کو اس کامیٹی میں نامزید کیا گیا آمیر عزیز صاحب بہت عزیز دارہ آدمی ہوں گا اور بلال صاحب ان دونوں نے اپنے سارے ایویڈنس ریکارڈ ٹیوٹر سے اور فیس بک سے نکال لیا تو یہ تو اسٹیبلش ہو گیا کہ یہ ان کی کریڈیبلیٹی مشکول ہے یہ ویسے اسٹیبلش نہیں ہوتا آپ کے کہنے سے اس کی بیوی کی جو ٹویٹ تھی اس کے جواب بلال حسول نے جو لکھا ہوا ہے آمیر عزیز صاحب نے جو مشرف کے ساتھ ڈیل کیا تھا کہ میں گورنمنٹ سرونٹ ہوں میں یہ نہیں کام کر سکتا سر آمیر عزیز نے جو مشرف کے ساتھ ڈیل کیا ہوا تھا آمیر عزیز نے جو ڈیل کیا ہوا تھا وہ تو بڑا ایک تاریخی ہے پھر آپ دیکھیں بیس پن ان کو پتا تھا کہ منڈے کو سپریم کورٹ میں یہ زیر سما تھے کس آئین کے تحت پاکستان میں کون سا ادارہ سنڈے کو کھلتا ہے کیا سپریم کورٹ کھلتا ہے کیا ہائی کورٹ کھلتا ہے کیا ایپ بی آر کھلتا ہے تو یہ جے آئی ٹی کے آمیر عزیز صاحب کو کون سختیارات تھے کہ انہوں نے سنڈے کو بلا لیا چوبیس گھنٹے کے نوٹس میں کس اس کے معنی that is a biased ویسے اصل میں پرائیم میسٹر اور اس کی فیملی سے سوال کرنا اخلاف قانون ہے پرائیم میسٹر اور اس کی فیملی سے سوال نہیں ہونا چاہیے نہیں دیکھیں میں آپ کے اقبابت ہوں ہمیں بڑی تکلیف ہے اور میں جو ایک صاحب نے کہا تھا آپ چند دن ہم گھر میں گھج جاتے ہیں ہم جان دے دیتے ہیں جان لے لیتے ہیں اپنے قائد کے لیے اپنی پارٹی کے لیے ان کے لیے بھی کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں یہ اب بتا نہیں رہے کہ جناب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے والی صاحب نے جب پروپارٹی لی تھی ندیم ملک صاحب وہ پروپارٹی سیونٹی ٹو کی آپ ذرا بتا دیں مجھے آپ قسم سے نہیں بتا سکتے میں کہتا ہوں کوئی پاکستان کا سیڈنگ جنگ نہیں بتا سکتا ہے میں بتا سکتا ہوں آپ چلے آپ چم ایک سوال پوچھ رہے تو پرسل سوال آپ بتائیے آپ بتائیے فاطمہ جینا والے ٹرسٹ میں وہ جو شری جینا والے میں ساری ڈاکومنٹ ہے آپ کے پاس نہیں ہے آپ کوٹ سے ریس کر گئے نہیں کوٹ میں گئے نہیں گئے آپ کوٹ سے ریس کر گئے آپ کوٹ میں گئے نہیں سر میری بات سن لیں آپ کے ویسے میں شہلہ کے پاس کراچی جا آپ کے پاس سارے ڈاکومنٹ ہے سن تو لیں سارے ڈاکومنٹ ہے تو نواز شریف کو میلائن کرنا سارے ڈاکومنٹ ہے کسی بات کر رہے پیتالی سال کس خانون میں آپ مجھے بتائیں کس خانون میں پیتالی سال آپ پوچھیں گے اس سے میاں صاحب نے کس تارور میں کہ آپ کمیلیٹ کریں اور اعتزاد صاحب نے جو بات کی کسی نے گلف سٹیل کی اعتزاد نے کیا بات کی وہ نے کہا ملزم جناب اجمل میاں کی ریپورٹڈ کیس ہے کہ میکسیمال ہی دیفنڈیٹ اور ہی کننٹ بی کنسیڈر ایز ملزم شہلہ بی بی میں آپ کے پاس آ رہا ہوں ہم محترمہ بینوزید بھٹو کو عدالتوں کے باہر دیکھتے تھے اپنے بچوں کی انگلیاں تھامیں وہ عدالتوں کے باہر چکر لگاتی نظر آتی تھی ہمیں لیکن میاں صاحب کی فیملی سے اگر کسی کو نوٹس سے لجائے یا جی آئی ٹی بلالے تو اس دن پاکستان قائن اور قانون اس کی خلاف عرضی ہو جاتی ہے وہ عدالت جا جی سب کچھ باعث سندے کو سندے کو پوچھا ہے یہ لندن میں جائدادیں گا کی تھی وہ خاتون بچوں تین کی امیلیاں پکڑ کے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرات فرمائے وہ عدالتوں کے چکر کارتی تھی فارمر پرائم نیسٹر وہاں یہ سوال نہیں تھا اٹھتا اب اٹھتا ہے چہلہ رضا سوال تو یہ بھی اٹھتا ہے کہ ان کی موروسی جائداد کو کس طرح سے فریس اور بینک اکاؤنٹ کو کر دیا گیا تھا یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا وہاں پھر بھی پریشانی ہے اور سوال تو یہ بھی اٹھتا ہے کہ جب زبان کٹی جاتی تھی اور ججز کو فون کیا جاتے تھے آج صرف اس بات پہ خود ہی زبان کٹ لیا جناب اگر آپ انہیں خاموش کر دیں تو بہتر ہوگا ورنہ پھر انہی سے ایک تقریر کرا لیں میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ساٹھ دن اس جی آئی ٹی کے پاس ہیں اس کے پاس اتوار کا اور اس کا مسئلہ نہیں ہے ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے ایپس کانڈر اگر ہیں تو اس میں سزا ہو گئی تو یہ ساری باتیں تو کیوں اس پہ اکتہ پریشان کیوں ہے نواز شریف کی فیملی جو ہے کہ بلا لیا اور یہ کر لیا پھر جو ہے وہ بارہ گھنٹے تیرہ گھنٹے بٹھائے رکھا پھر یہ کہنا کہ انہیں انگلیش نہیں آتی انہوں نے جو کچھ کہا تھا ان کے قزن کو پڑھ کے سنایا تو اس طرح کی چیزیں کریئٹ آپ اس وقت بھی کر رہے تھے جب جسٹس دیدار شاہ کا معاملہ تھا اس وقت بھی آپ یہ بھول گئے تھے کہ ایٹی ایٹ میں لڑکانہ سے الیکشن لڑنے کے بعد انہوں نے ایس جسٹس حلف اٹھایا نواز شریف صاحب کے مقدمے میں ان کے حق میں فیصلہ دیا لیکن جب جسٹس دیدار اس انشاء پھر سامنے آئے تو چودری نصار سے لے کے ہر ایک کو پریشانی ہو گئی تو آج آپ کو ان باتوں پر کیا اتراز ہو رہا ہے پاکستان میں ہر کسی کی ایک مطلب یہ تو نہیں کرویز مشرف کے اتنے سارے لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں وزیر قانون بھی ہیں سب ہیں وہ صحیح ہیں اور جو نہیں ہیں وہ نہیں ہیں تو اس طرح نہیں ہوتا اور یہاں پہ کوئی شہزادہ نہیں ہے یا شاہی خاندان نہیں ہے کہ اس کو آرام سے بات کی جائے گی یہ ایک انویسٹیگیشن ہے جس میں لہجہ سخت بھی ہو سکتا ہے کہاں بھی جا سکتا ہے کہ اگر یہ نہیں ہوا تو یہ ردی کی ٹوکری میں جائے گا میں سمجھتی ہوں کہ اتنا بڑا فراد کا مقدمہ کسی پہ ہوتا تو کسی پہ کیا آسف علی زرداری صاحب کے جو کیس تے ان پہ دنیا حس رہی تھی بی ایم ڈبلو ہو یا بلیک پرنس کا ساڑھے گیارہ سال انہیں جیل میں رکھا گیا تھا تو ابھی بھی ان کی طرف تو رویہ کافی نرم ہے ایک عام آدمی پہ زرہ اتنے بڑے فراد کا کچھ حساب کے تام مانے ہیں وہ کہاں پہ ہوگا میں ایک بریک لے لیں بریک لے لیں پرگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان میں طاقتور لوگوں کو سزار نہیں ملتی پرائم منسٹر نواز شریف جو بہت دعوے دار ہیں کہ وہ پاکستان میں بڑے ترقی کے سمرات لارہے ہیں ایز پرائم منسٹر ان کے پہلے تین سال جو تھے اس میں انہوں نے ساڑھے چار سو یا پونے پانچ سور پر ٹیکس دیا ہوا ہے سیکنڈ ان کی جو ترم تھی ایز پرائم منسٹر اس میں بھی چار سو یا ساڑھے چار سور پر ٹیکس دیا ہوا ہے اور جب سے بیٹے سے گفٹ لیں ہیں انہوں نے موردین بلین روپیز کے وہ کیونکہ ایک بینکنگ چینل ٹرانسیکشن دکھائی ہے تو اس کے اوپر ٹیکس کٹ رہا ہے وہ ٹیکس دے رہے ہیں اس سے پہلے ان کا انکم ٹیکس کا ریکارڈ ہمارے اس کیمرامین سے بہتر نہیں ہے جو یکم کو اگر تنخواہ نہ ملے تو اپنے گھر کا کراہ نہیں دے پاتا آریف حلوی صاحب یہاں پر طاقتور لوگ تو ٹیکس نہیں دیتے وہ جس کے گلے میں بندہ پڑ گیا اور ابھی بھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ دس لاکھ ٹیکس پیئرز ہیں یہ فائلرز ہیں سوا پانچ لاکھ ٹیکس پیئر ہیں پھر اس بات کو چھوڑیں میں دو تین چیزوں کے جواب دے دوں جل جل دی ایک تو یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ کوئی فاطمہ جنہ کا ٹرس تھا وہ شیری بھائی جنہ نے ٹرس بنایا تھا مجھے ٹرسٹی بنایا تھا فاطمہ جنہ کی ساری پراپرٹی کا وہاں ڈسپیوٹ کاغذات کا نہیں ہے سارے کاغذات ہیں وہاں ڈسپیوٹ یہ تھا کہ ان کے وارثین اور جو ٹرس تھا دونوں میں کلیم یہ تھا کہ فاطمہ جنہ سننی ہے یا فاطمہ جنہ شیعہ ہے اس میں وہ فسا ہوا ہے اس ناٹ ایک ویسن آف پیپرز پیپرز میرے پاس نہایل آشمی صاحب نے کسی نہ کسی طریقے سے نواز نیف کے اس گیز کو نہیں نہیں ان کو بلائے گا کوٹی نہیں گئے میرے پاس کوشش کر رہے ہیں بڑی دیو سے جب یہ بات ہوئی ان کو خاموش رکھ لیجئے ابھی خاموش رکھ لیجئے اپنی باری میں کر لینا اور میں حلف اٹھا کر کہہ رہا ہوں کہ یہ بلکل بات غلط ہے اور کوٹ میں معاملہ ہے اور کوٹ میں اور پیٹی آئی بدنام ہو رہی ہے بھائی صاحب اگر آپ مجھے موقع دیتے میں بول لوں گا پھر آپ بول لیجئے گا پورے آرام سے میں کہہ رہا ہوں کوٹ کے اندر کوٹ اسی وجہ سے ملتوی کر رہی ہے کہ کوٹ فیصلہ نہیں کر پا رہی یہ معاملہ جیسا ڈائی سی ہے اچھا دوسری بات یہ کہ التوارکی کہ میں نے آپ سے بات کی تھا 300 ملیون ڈالرز پھر وہ گورنمنٹ کی ایکویٹی لے کر آئے کہ 5% لے لو 10% لے لو 15% لے لو 800 ملیون ڈالرز پوسکو کا انویسمنٹ لے کر آئے مگر گورنمنٹ تیار نہیں ہوئی وہ ملک بند پڑی ہے بلکل نہیں اسے اپنی ایرگیمنٹ کو ان سے درخواست کر لیجئے اپنے موقع پر پورا موقع دوں گا میں اس کے بعد نہیں بولوں گا آپ پورا بول لیجئے گا ٹھیک ہے نا پھر دوسرے انہوں نے کہا کہ اتفاق جو جو نیشنلائز ہو گئی تھی جو ایک روپے میں واپس ملی تھی 80 کروڑ روپے کا فائدہ ہوا ان کو ایک روپے میں ان کو دی گئی اور بی کو بھی نیشنلائز دی لیٹن جائے سعید قادر صاحب کے سارے بیانات موجود ہیں بی کو نیشنلائز دی ان کا کہا کہ 40 کروڑ روپے دو گئے تو تمہیں واپس ملے گی ان کو ایک روپے میں دی گئی نیشنلائز انڈسٹریز میں سے ایک ہی بینفیشری ہے اس کا نام شریف فیملی ہے اچھا جی اب تیسری بات یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں چوتھی بات یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب اگر یہ جائیٹی کے اندر میرا خیال یہ ہے کہ آپ نے بالکل صحیح بات فرمائی کہ اگر حسابات ہیں اگر ٹریس ہے منی ٹریل ہے اس کو رکھ دیں یہاں بحث ہی نہ کریں دیکھو یہ تو جائیٹی میں ساری چیزیں کھول کر رکھ دیں یہاں بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ تو یہ خاموش ہو جائیں کہ جی وہ دیکھ لیے گا ہم تو دے دیں گے معاملہ یہ ختم ہے نحال آشمی صاحب اب کیوں نہیں وہ سارے دستاویزات ہمیں دکھا دیں یہ رہا یہ رہا حماد بن جاسم سے لیٹرل آئے تھے وہ بھاگ گیا میں پاکستان نہیں آتا بھاگ گیا ہے یہ نہیں ہے نہیں آ رہا ابھی تو عدالت میں اس نے جائیٹی نے ریپورٹ یہی دی ہے کہ وہ کہتا ہے مجھے سیکیورٹی خطیات ہے میں نہیں آ رہا نہیں دیکھیں ایک بات تو ہے کہ ہم سارے سارے دستاویزات ہم ضرور دیں گے کہاں پر ہم ریپورٹ میں دے رہے تھے سن تو لے رہے جو ابھی جا دیکھیں مگر ہی ہیمیوریشن بدماشی دادا گیری کسی کی نہیں پسند کریں گے دس سال مشرف کی دادا گیری دیکھی اور نکالی ہم نے اس کی دادا گیری بھی ٹھیک کر کے ہمیں جیل جانا آتا ہے گولی کھانا آتا ہے مرنا آتا ہے ہم اپنی پارٹی کو اللہ کا نام لے یہ تو اہدارہ والے ہیں وہ ڈر جاتے ہیں جو زبان خود کارٹ لیتے ہیں ہم بولوں نہیں ہے سیلپ ان کو زبان کارٹنے والے نہیں ہیں آمریت سے جاگر کے جھکنے والے نہیں ہیں وہ آسف زرداری کا تو مجھے پتہ کس نے تھا کہتے تھا ارے جناب ایک آدھ دوست تھا میرا محروم ہوگی ام پی اے تھا اس نے بولا آج صاحب نے اپنا زبان خود کارٹ لی اسطاد اب دیکھنا لا الہ الا اللہ میں امام صلی اللہ کہہ رہا ہوں ان کے چیئر میں بڑے جگل رہے ہیں محال آجمی صاحب میرے خیال میں یہ زبان اپنی آپ کارٹنا بڑا مشکل کا کیسے کارٹا وہ بھی بتا رہا ہوں پیپسی کولا کی جو ڈھککن ہے نا اس سے کٹ آئے اور وہ کپڑا میں شہلہ کو جواب شہلہ شہلہ آپ اس کو رسپانڈ کرنا چاہیے اور دیکھئے ہم نے مشرف کی عدالت بھکتی ہے ہم نے کراچی کے ہائی کورٹ کو بھکتا ہے یہ تو بھاگ جاتے تھے عدالت میں بھی نہیں جاتے تھے یہ نا رو کر لیتے بیچارے حساب دے دو بحث آپ پہر حساب دے راشد علی خان کے وہ پکڑے انہوں کو شہلہ دیں پکڑے بھئے عوام بھی پکڑے جن کو حق حضل ہے عوام بھی جہاں آپ کی اوپر عبیقیشن ہے جواب دینے گلی گلی میں شہر ہے وہ آنے گا گلی محلے میں کیا پکڑ ہوگی یہ خود ہی آدھ دلانا ہے فروغ نسیم صاحب ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں فروغ نسیم صاحب یہ جو جی ایٹی کی جو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں جی ایٹی والے کہتے ہیں اے حسین کو بلایا پہلے اس نے آنے سے انکار کر دیا پھر اس نے جواب دینے سے انکار کر دیا کہ میں نے تو سپریم کورٹ جانا تو سپریم کورٹ والے تو آج کہتے ہیں کہ بھائی یہ ایک کمیٹی ہے ساری چیزوں کا جواب دو اب تو میرے خیال میں اور چارہ ہے کوئی نہیں یا تو بتائیں سچ نہیں تو پھر جی ایٹی سے تو فیصلہ آئے گا جی ایٹی فیصلہ تو نہیں دے گی اور یہ جی ایٹی جو ہے دراصل سپریم کورٹ میں بنائی ہے اور سپریم کورٹ کا اس کا اس پر سپروائز کر رہی ہے اور میرا نیس خیال ہے کہ کسی کو یہ کہنا چاہیے کہ وہ جی ایٹی سے کوپریٹ نہیں کرے گی پورا کوپریٹ کرنا چاہیے جو بھی ان کے پاس ٹریل ہے فینینشل جسٹیفیکیشن ہے وہ سامنے رکھنا چاہیے تاکہ اس کا فیصلہ جو ہے عدالت کرسکے جی ایٹی کی ریکمینڈیشن پر فروغ صاحب لیکن ہم نے تو وہ سعید احمد جو نیشنل بینک والے ہیں ان کا آج سپریم کورٹ سے ہمیں پتا چلا کہ وہ تو کہتے ہیں ضرورت ہوئی تو آنگا وہ تو مرضی ہے اپنی کے جائیں گے یا نہیں جائیں گے وہ حماد بن جاسم اس نے آنے سے کہہ دیا منع کر دیا پاکستان کے حالات اچھے نہیں ہیں وہ کاشف مسعود نے منع کر دیا کہ مجھے سکیورٹی خطشات ہیں تو یہ اس جائی ایٹی کو پھر کوئی زور اسمال کرنا پڑے گا کیسے بلائے گی لوگوں کو نہیں میں آپ کو گزارش کروں ایک اکٹر کمٹی چیزوں کے لے لیتے ہیں پہلے تو نیشنل بینک والے جو صاحب ہیں ان کی بات دیکھ لیتے ہیں میرا نہیں خیال کہ ان کو یہ کہنا چاہیے کہ اب تو خیر ان کو پیش ہونا ہی ہے اور اگر وہ نہیں ہوں گے تو طریفتار بھی بتا دیا عدالت نے کہ پہلے نون بیلیبل وارنٹ ہوگا پھر ساری پہلے بیلیبل وارنٹ ہوگا نون بیلیبل ہوگا اور اس کو انشور کیا جائے گا کہ ان کی پیزنس ہو اور میرا نہیں خیال کہ یہاں تک بات آئی گی اچھا اگر نہ پیش ہوں تو عدالت حکم سے انہیں گرفتار کر کے بھی پیش کیا جا سکتا ہے جی وہ پہلے بیلیبل وارنٹ ہوتا ہے پھر نون بیلیبل وارنٹ ہوتا ہے اور میرا نہیں خیال کہ اب اس میں کوئی ایسا امام رہ گیا ہے کہ کوئی یہ کیا سکتا ہے کہ ضرورت پڑے گی تو ہم آئیں گے میرے خیال میں آنا تو پڑے گا اور میرے خیال نکل ہو جائیں گے بھی کیونکہ عدالت کا حکم ہے نہیں تو اس میں کنٹیم بھی ہو سکتا ہے کیونکہ عدالت کا حکم بھی ہے دوسری بات دوسرے صاحب کو لے لیں جو قطر کے صاحب ہیں قطر کے شہزادے اور ایک وہ کاشم مسعود جن کے اوپر نام سے پیسہ گیا ہو دی بھی آتا جی 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 میں پہلے سیکنڈ قطر والی بات کروں قطر میں جو صاحب ہیں وہ پاکستان کی جو territorial jurisdiction ہے اس سے باہر ہیں لیکن جو justification صاحبان نے دیا ہے اس کا ایک بڑا سنجی پیویٹس یا اس کا جو بڑا سہارا ہے قطر کا جو خط ہے اور اس کی جو contents ہیں تو یہ دو سٹیجز ہیں ایک سٹیج تو یہ ہے کہ ان صاحب کو سامنے آنا ہے پیش ہونا ہے یہ بتانا ہے کہ آج یہ خط میں نے لکھا ہے سیکنڈ سٹیج اس کا یہ ہے کہ وہ یہ بتائیں گے کہ اس خط میں جو میں نے لکھا ہے وہ صحیح ہے اور اس کے sources یا resources یا evidence یا justification یہ یہ ہے تو یہ دو سٹیجز ہیں اگر پہلا ہی سٹیج پورا نہیں ہوتا یعنی وہ صاحب نہیں آتے تو یہ پھر ایک بہت بڑی problem آجائے گی respondents کے لئے اور میرا اپنا خیال ہے کہ وہ problem میں پورا main justification ہے وہی ختم ہو جائے گا تیسرے جو صاحب ہیں تیسرے یہ قاضی صاحب ہیں تو یہ determine اس وقت کرنا پڑے گا کہ وہ کہاں پہ ہیں وہ پاکستان میں ہیں لندن میں ہیں کہاں پہ ہیں اور دول نیشنل ہیں نیشنلیٹی والے ہیں نیشنلیٹی والے ہیں نیشنلیٹی ہے ان کی یہ بھی جو کوٹ کا جو جو ریزکشن ہے اس کے لئے یہ بھی چیزی ایک relevant ہوتی ہے تو ساتھ امپورٹن چیز ہے کہ یہ صاحب جو ہیں وہ اگر بالفرض نہیں بھی آتے تو جو جیسٹیفیکیشن جو مین دی گئی ہے اس پہ اتنی زیادہ ہی اثر انداز نہیں ہوتی لیکن جو قطر والا خط ہے اگر وہ ہی بیچ میں سے اس کی ساری جسٹیفیکیشن یا کانٹینٹس غائب ہو جاتے ہیں تو پھر جیسے عمارت بھرام سے نیچے گرتی ہے تو ایسی سیچویشن نہ آ جائے بہت شکریہ فروغ نسیم صاحب آپ کا شہلہ آپ اس کے اوپر کیا بولتی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ نحال عاشمی صاحب نے آج انتہائی ویک باتیں کی ہیں کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ ججس کو کس طرح سے فون کیا گیا اور غلام عدالتیں جو تھیں انہوں نے کس طرح سے کردار ادا کیا کہ زیادہ سے زیادہ سزا دو یہ سب خیاب و خیال کی باتیں نہیں ہیں یا یہ کہ جس کے ساتھ اب انہوں نے ال ان جی وغیرہ کر کے مہنگی تر بجلی بنا رہے ہیں سیفور رحمان صاحب کے کس طرح سے بیانات تھے کہ جب تک میں بلاول کو ننگے پاؤں نہ چلا ہوں پھر کس طرح سے اس نے عامد میر کے سامنے اپنی ماں کی موجودگی میں پاؤں پکڑ کے معافی مانگی کس طرح میاں صاحب نے کہا کہ ہم پہ اسٹیبلشمنٹ کا بہت دباؤ تھا اس لئے ہم نے جھوٹے مقدمے بنائے تو اب یہ ساری باتیں کرنا یہ اصل میں وہ اس طرح کی باتیں ہیں جیسے میاں نواز شریف کہتے ہیں قربے قیامت و غیرہ جس سپریم کورٹ میں آپ کھڑے تعریفیں کرتے نہیں تھکتے اس سپریم کورٹ سے بری ہوئے ہیں دوسری بات میں یہ کہوں گی کہ اب یہ ساری باتیں ہیں کہ ہمیں یوں کیا گیا یہ کیا گیا یہ ان کی پرانی عادت ہے کہ خاموشی سے اپنا فائدہ نکال لیتے ہیں معافی مانگ کر معاہدہ کر کے چلے گئے آکے کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں قیدی کی تو کوئی وہی نہیں ہوتی ویش نہیں ہوتی قیدی کی کوئی مرضی نہیں ہوتی تو یہ ساری باتیں ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ نہ ہی اس پہ آپ خوش ہوں کہ بھئی ہم تو سب سامنے پیش ہو گئے اگر آپ نہیں پیش ہوں گے تو آپ کے سامنے راستہ کیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتی کہ کوئی منی ٹریل ہے ورنہ آپ تک پیش ہو چکی ہوتی اور یہ سارے وہ حالات ہیں جن کو دیکھتے ہوئے نظر آرہا ہے کہ اس کو صرف ٹھالا جائے اور اس کو پرولانگ کیا جائے یہ کہتے ہیں اور اتنا کیا جائے کہ یہ ساڑھ دن بھی گزر جائیں اور ایک متنازہ بنا دیا جائے جی آئی ٹی کو جس طرح سے باتیں ابھی بھی نحال صاحب کر رہے ہیں کہ جی آئی ٹی کے لوگ ہوں جی آئی ٹی کے لوگ ہوں میں شیلہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے یہ کوشش لگتی ہے کہ جی آئی ٹی کو کسی طریقے سے متنازہ بنایا جائے تاکہ اس کی جو بھی ریپورٹ آئے اس کو وقت آنے سے پہلے ہی ہم کوئسٹن کر لیں کہ ہم نے تو یہ بھی اتراز اٹھایا تھا ہم نے تو وہ بھی اتراز اٹھایا تھا یہ کوشش بارہ لگتی ہے بلکل وہ سیاسی شہید بھی ہونا چاہتے ہیں لیکن وہ ہو نہیں سکے گا وہ کون ہونا چاہتا ہے سیاسی شہید شیلہ اس کی وضاعت کریں تھوڑی سی یہی ہونا چاہتے ہیں کہ کسی طرح جی ہم پہ یہ ہو گیا ہم پہ یہ ہو گیا ہم پہ یہ ہو گیا ہمائے ساتھ یہ ظلم ہو گیا اور سب جان رہے ہیں کہ پرویز مشرف کو کس طرح سے انہوں نے کیا آگے پیچھے کیا اور پھر اب اس کے جواب میں یہ کہیں گے کہ ہم نے گارڈ آف آنر دیا ہم نے نہیں دیا تھا وہ جی ایچ کیو میں رہتے تھے پی ٹی وی بھی نہیں گیا تھا اور آسف زدداری بتائیں گے نیال آشمی صاحب پہلے آپ جواب دیتے ہیں اس کا میں ان کے تو کردار کے اوپر میں سلام ہے مگر جی ان کی پارٹی کا کردار ہے نا والے حکم سلام بھی اس کے پر نہیں ہے ایک بات میں دعویٰ سے کہتا ہوں کوئی چور نہیں تھا لوٹا نہیں پاکستان کو اس نے جس طرح کہ ان کی پارٹی لے ان کے چیئرمن کے پارٹی کے چیئرمن کے سارے فرنڈ مینس نے لوٹا ہے کوئی معافی شافی نہیں مانگی میں اس کوئیٹ میں وکیل تھا کوئی معافی شافی نام مانگی اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور ہمیں آپ جیسے شہید نہیں ہونا ہم غازی ٹھیک ہیں غازی علم دین کے ساتھ ہم ہیں ہم ہوئی نہیں ہم تو حقیقت کے شہید ہیں آپ تو ترس رہے اس کے لیے اور جہاں تک آپ نے کہا وہ ہے نہیں آپ کی پارٹی کے مقدر میں متنازہ ہو چکے ہیں عدالت عظمہ سمجھتی اس چیز کو ہمیں کوئی اتراز نہیں جانے میں مگر صرف مجھے بتائیں کہ آصیف علی زرداری صاحب سے آصیف علی زرداری صاحب سے یا ان کے والد حاکیم علی زرداری صاحب اگر متنازے ہوتے تو آج اوپجیکشن ریجیکٹ ہو آپ بمبے سنما سے لے کے بمبے کے دبئی کے جو پانسو فلیٹ ہیں میں اس کا جواب دینا چاہتی ہوں میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں ان سے پتت موچھا جائے کہ اکرام اللہ صاحب کی نہیں دے سکتے ہم وہ جگر والے ہیں جو ہم گئے ہیں یہ یہ نواشری پشرافت ہے رول آف لاؤ پر یقین ہے کہ وہ گیا ہے مگر ہم چاندے انصاف ہو یہ تو بچارے آپ کسی قابل نہیں یہ تو راشد علی کا جواب ہی نہیں دے پا رہے ہیں یہ تو بنی گالہ پر اگر آپ ان کو خاموش کر دیں تو جواب سن جائیں یہ بول اتنا رہے ہیں کہ ان کی سماعت ہی کمزور ہوئی میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں حضور میں مجھے کہنے دیں پھر آپ کہہ لی جائے گا میں نے تو پورا موقع آپ کو دیا دو جج پورے مطمئن تھے کہ ان کے پاس حساب نہیں ہے منیٹرل نہیں ہے باقی تین ججز نے یہ کہا کہ مزید چیزیں دیکھ لو شاید ان کے پاس ہو تین ججز نے یعنی دو ججز نے جس کے اندر خوصہ صاحب نے تو کہا یہ کہ تین ججز یہ کہہ رہے ہیں کہ مزید تحقیقات کر لو دو ججز have gone a step forward اگزیکٹ ورس ہے کانون شہادت کی بات کی نا بسیکلی کہ اس کے اوپر ڈاکومنٹس کو پرک لیں یہ بات مرکی بس یہی بات ہے اچھا اس کے اندر اگر یہ اسی طرح سے ناشتے رہیں گے ناشتے رہیں گے دیکھیں کانگریس پاکستان کے حالتے میں بات کرلوں آئندہ آپ خیال رکھے گا ان کو اکیلے بولائیے کیونکہ یہ وکیل ہیں یہ اپنا مقدمہ جس طرح سے پیش کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ نواز شریف کبھی ہروا دیں گے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہدیبیا کے حوالے سے بھی انہوں نے یہ بھی اتراز لگایا کہ وہ ہدیبیا کی تحقیقات میں تھا اگر کوئی کسی تحقیقات میں تھا تو ان کے کہنے سے وہ کنٹروورشل نہیں ہو جاتا سپریم کورٹ میں آگے کہنے سے ہو نہیں سکتا جو راشد والی یہ بات ماننے وہ بھی آپ بتا دیں گے وہ بنی گالا کی پرپرٹی بڑی والا کی پرپرٹی مجھے لگتا ہے سنویے یہ مکس کرتے ہیں اور آپ ادھونڈ بوکس میں جا کے دیکھیں وہ کردار اسے کیا ہے کیا آفنڈر ہے وہ آپ کو معلوم ہے میری بات تو مجھے تو معلوم نہیں ہے آپ کو پتا ہے سر میری بات تو تو پھر آپ پکڑ دیں کیوں نہیں ہے اس کو بچے بچیوں کے ساتھ کس کو راشد علی خان آپ کا مین کتری پتہ نہیں کہا کہا کی ہوائی جیسے کہہ رہا ہے نا کہ زبان خود ہی کٹ لی تو یہ پتہ نہیں کہا کہا کی باتیں لارہے ہیں سنویے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان نے باہر کرکٹ میں کرکٹ میں پیسہ بنایا جب وہ زمین پیسہ بنایا کتنا ملتا تو اس زمانے میں پچ روپے ملتے تھے سٹے سے بنائے یہ بتائے نا کرکٹ سے نہیں بنایا ندیم ملک صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ بحث میں کہوں کہ نواز شریف چور ہے چوری کرتا ہے نواز شریف کے والد بڑے تاجر تھے نواز شریف کے والد کے پاس ایک انڈسٹی ان کی ایک فیمی یہ پروگرم کا دیگریڈیشن ہے کہ میں کہوں کہ نواز شریف کے والد میں جواب دینا چاہتے ہیں شہلا شہلا آپ بولیے میں جواب دینا چاہتے ہیں ہم جانسے لوگوں کو مت بولائیے ان کے ساتھ جی شہلا بولیے آپ کو جواب نہیں ہے راشد علی فاند میں کہنا چاہتے ہوں کہ یہ نواز شریف یہ بولتے میں ساتھ کچھ بھول جاتے ہیں یہ بولتے میں ساتھ آپ نے تو بول دیا میں تو اکرام اللہ صاحب کا بھی نکالا نہیں ہے باہر دوڑا آپ پھر کہیں رام اللہ صاحب پہ آ رہا ہوں اکرام اللہ نیابی پہ آ جاؤں میں پھر جو شکر بھول ہے وہ کیوں نکالے گے ملہ آسپا سے نکالے کیوں گے سر اپشن میں نکالے گا ہے سر اپشن میں کہ جب ایک کو پیسے جب اببا جی غریب تھے میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ بیمبینو سینیما صرف ایک سینیما نہیں تھا پوری بلڈنگ تھی بیمبینو اس میں ایک سینیما تھا اتفاق فاؤنڈری جو ہے پچیس ہزار روپے انیس سو پچپن کے بعد اس کے لیے لیے گئے تھے کہ ہمیں ادھا وہ دے دیں بینک سے کرزا تو وہ ملے نہیں تھے کیونکہ یہ پچیس ہزار کی بھی نہیں تھے پھر ایک اور جب برا وقت آیا تو اس وقت میاں اظہر نے جا کر جن کے اوپر آج یہ بول رہے ہیں کہ میاں اظہر کے فلا فلا رشتہ دار ہیں انہوں نے جو ہے وہ ان کی مدد کی تھی اس وقت جب وہ میاں شریف غریب تھے اببا جی اس وقت امیر نہیں تھے امیر میں سسٹی فائٹ کے بعد جب کیا کہتے ہیں ان کو ٹینک کے نیچے ٹینک کے نیچے رکھنے کی شیٹ کا آرڈر ملا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ میاں شریف کہ اببا جی ہمیشہ امیر تھے ایسا نہیں ہے ہم نے بھی تاریخ کو دیکھا اوہ کھنگالہ ہے میں ایک بریک لے لوں جس نکتے لے لیں سب کے ذرا روزوں کا موسم میں جذباتی ہو گئے رہونا نہیں چاہیے روزوں میں اپنا کابو رکھنا چاہیے ٹیمپرائمنٹ پانی وانی پلاتے میں مہمانوں کو بریک لے لیں پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں جب ایک ان کو میرے خیال میں کافی خیال ہے کہ وہ جو راشد والا اور عمران خان والا معاملہ پہلے ہیں ان کو ہی موقع دیتے ہیں نحال آشمی صاحب کو ایگزیکٹیو کو لیکھیم کمیشن آف پاکستان کو سٹیٹ بینک آف پاکستان ہو یہ آپ کی سپریم کورٹ ہو ان کے پاس وہ تمام ٹولز آویلبل ہیں کہ جو ان کی فارن فنڈنگ آئی ہے کوئی جو خلافہ ضابطہ آئی ہے جو انہوں نے ڈیکلیئر کرنی تھی نہیں کی ہے کہ ان ٹیکس اویزن کی ہے تو آپ پکڑنے سرکار ہے کیس چلائیں ہم جب بھی پکڑتے ہیں ان کو تو از خود دیکھیں آج بھی عمران خان ایک فراری ہے ان کے اوپر کئی کیس چلنا ہے ان کے وارلٹ ایشو ہوئے ہیں سیون ایٹی اے کے ہاں سیون ایٹی اے پوری پی ٹی اے کی قیادت کیا ہے پکڑے ہیں ان کو ساتھ بیٹھوں میں ہیں یہ ان کے طرح جگہ ندیم بھائی آپ کو آپ کو میں نے دیکھا ہے کہ آپ کوئی کام کرتے تو آپ اپنے شو میں پھر اسے کنفیس کرتے کہ ہاں میں نے کیا ہے اس کی رسپونسیبیلیٹیت ہے اگر آپ تھانے میں جاکے حملہ آور ہوتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ میں آئی جی کو ماروں گا اس پی کو ماروں گا اس کو حملہ کرو تو آپ سٹیٹ درتی ہے اس سے ایک عمران خان کہتا ہے سیون ایٹی اے کا فرقہ ہے تو وہ سٹیٹ درتی ہے دنیا کے پر گنڈا گردی کرنے کے بعد بھی پرچہ نہ کرتا اور کر جائے اور عدالت ان کے نوٹیس بھی ہے آپ مجھے جواب دینا آپ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر سیون ایٹی اے کا دہشت گردی کا پرچہ ہے تو سٹیٹ ادنی کمزور ہے اس کو پتہ نہیں ہے کمزور نہیں جب ہم کریں گے تو یہ پھر چیخ پکار کریں گے میں آرے فضوی کو اپنی گاڑی میں بٹھا کے لے کے جاتا ہوں ہم جو بات ثابت کرنا چاہتے ہیں ہم مجھے جواب دیں پہلے یہ سیون ایٹی اے مزاگ بنایا ہوئے آپ لوگوں نے میں ان کو گاڑی میں بٹھا کے لے جاتا ہوں جو ان کی بات ہمیں بتانی تھی یہ کہتے تھے انصاف اور سچائی اور اچھائی اور آنیسٹ اور فلاں راشد علی خان کس کیپیسٹی میں کنوکٹڈ آدمی ہے سیکس آفینڈر آفینس تھا اور اس کو بینک آف خیبر میں یہ روگا ہم ہی نہیں خیال لکھے گا جی جی میرے پاس ڈاکومنٹ سر انہیں آپ نے خیبر بینک کا بورڈ آف ڈریکٹر کیسے بنایا ہوا یہ بتا دیں آپ مجھے کس کیپیسٹی میں کیا حب الوطنی تھی ان کی جو آپ کے ذاتی دوست ہیں حب الوطن ہیں انہوں نے سہی رحمت کو لگایا ہے آپ نے اس کو لگایا ہے یہی بات ہے جب بتا ہے تو سینہ بھائی صاحب بڑی بہہدہ بات ہو رہی ہے بہہدہ بات تو آپ شروع کر رہے ہیں سیکس آفینڈر ہے میں خیال اس سے آگے نکلنے میں رمضان میں اس کو ڈسکس نہیں کرنا دوں اس پوائنٹ سے آگے نکلنے یہ تو چیختے رہی ہے آپ بولیں سر آپ بولیں میں کہتا ہوں کہ سارا عمران خان کا کیس وہ ہے جو اس کی انکم ہوئی بیچ میں نہ بولیں جو اس کی انکم ہوئی وہ پاکستان لائے ہیں اور سارا ان کا کیس یہ ہے کہ یہ پاکستان سے پیسہ بات ہے کیس ذریعے سے لائے انکم ہوئی کہتے ہیں آپ پھیر تو جاؤں مجھے بولنے تو دورا آپ بولنا چاہتے ہیں تو بول لیجیے آپ بولنے یا دس منٹ ان کو پورا بات بلائے کریے یہ وکیل آدمی ہے اور بے تہاشا ازامات آج انہوں نے جھوٹے سچے لگائے ہیں اللہ پناہ دے ایسے موقعوں سے کہ یہاں پر بیٹھ کر مجھے پتا چلے جی فلانا سیکس افینڈر ہے فلانا یہ یار کچھ شرم ہو رہا ہے سر میڈیکل کروالے بہت ساری یوپ ٹیسٹ کرالے آپ پیال رکھیں یہ گیس بلاتے بات پاکستان کے تمام ذمہ دار اداروں میں جو بیٹے ان کے ڈاپ ٹیسٹ ہونا چاہیے جو اس ملک کے سیاست کو چلاتے ہیں نظام کو چلاتے ہیں آپ پیال رکھیں یہ تو ان کو آپ ہدایت دے کر بلائے کریں کہ وہ آپ کے آپ کے ڈیبیٹ کا لیول اتنا نہ گر جائے کہ یہاں پر بیٹھ کر اس قسم کے الزامات لگائیں میں نے ایک دفعہ بریک لیے دوبارہ بریک لیے لے تو یہ ہو سکتا ہے یہ ہی کر لیں یہ ہمیں کراچی چلے جاتا ہوں یہ ہی کر لیں شہلہ کے بات سے دیتے ہیں شہلہ آپ بتائیے یہ کچھ نامناسب الفاظ آ رہے ہیں جو میں نہیں چاہتا رمضان کے مہینے میں اس پروگرام سے جائے ہونے دیکھئے بات یہ ہے کہ نامناسب الفاظ تو کوئی سا بھی مہینہ اس میں نہیں بولنے چاہیے اور ہم سب کو اس وقت پورے پاکستان اور پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے تو یہ سارے روئیے ہمیں درست کرنے ہوں گے وہ وقت گزر گیا کہ ہم اتنے نامناسب تھے کہ جہازوں سے پٹچیاں گرائے کرتے تھے خواتین کے لیے اور ان کی کیریکٹر اسسیسنیشن کرتے تھے تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں بہتر طریقے سے آئے سر وہ آپ کے ایمبیسیڈر تھا جو آج کل امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے میں تو کہہ رہیوں نا ہم کہا نا میں نے تو آپ کو کہا ہی نہیں میں تو صرف یہ بات دی رہی کہ ہمیں اس طرح کلی آئے اور وہ آپ کے ساتھ بھی رہیں آپ کے بھی سفیر رہیں آپ کے بھی سفیر رہیں وہ ایک بیگش تھے جو سب کو ملے تھے شہلہ رضا آپ خوش رہیے میں پروگرام یہاں انڈ کرتا ہوں کیونکہ آج نحال آپ کی طبیعت جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ آج موسم کا کوئی گرمی کا زیادہ اثر ہے پروگرام میں اس کا اظہار ہو رہا ہے نحال آشمی صاحب آپ کا بھی ڈاکٹر عارف علی صاحب آپ کا بھی اور شہلہ بھی بھی آپ کا بھی بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہیں آج کے لئے اتنے اجازت ویڈیو خدا رہے